شام نام کا ایک گریب مزدور تھا وہ روزانہ کی مزدوری کر کے جو کماتا انہیں پیسوں سے گھر کھر چلتا شام مادرگا کو بہت مانتا تھا اس نے گھر کے مندر میں مادرگا کی ایک چھوی لگا رکھی تھی وہ مزدوری پر جانے سے پہلے صبح جلدی اٹھ کر نہا دھو کر پہلے مادرگا کی آراد نہ کرتا اس کے پشچات ہی وہ مزدوری پر جاتا شام کے پتنی شوبہ بہت ہی گسے والی تھی وہ ہمیشہ شام سے لڑتی رہتی تھی جے مادرگا چاہے کتنی بھی دکھ اور پریشانیاں آئیں مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی بھی بات کی کوئی چنتہ نہیں تمہیں کیوں چنتہ ہوگی تم تو صبح نکل جاتے ہو رات کو دو پیسے کما کر گھر لوٹتے ہو پیچھے سے تو میں پریشان ہوتی ہوں نا پورا دن گھر کے کام نپٹاتے رہو یہ لو تمہاری روٹیاں آج سبزی نہیں ہے تھوڑا گھڑ رکھا تھا کوئی بات نہیں روٹی اور گھڑ تو مجھے ویسے ہی بڑا سواد لگتا ہے اچھا اب گصہ مت کر گصہ کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اپنی سارے پریشانیاں اماں درگا کو سونپ دے دیکھنا وہ بل بھر میں سارے دکھ دور کر دیتی ہیں ابھی تک تو کوئی دکھ دور نہیں کیا کل بھی گریبی میں جی رہے تھے آج بھی گریبی میں جی رہے ہیں پتہ نہیں تمہارا وشواس کیوں ان پر بنا رہتا ہے مجھے تو بلکل بھی وشواس نہیں ہوتا میں تو بس تمہارے کہنے پر تھوڑی بہت پوجا پارٹ کر لیتی ہوں نہیں تو میرا تو من ہی اٹھ گیا ہے اس پوجا پارٹ سے ایک تو پہلے ہی گریبی سے پریشان ہے اوپر سے تم جانتے ہو ہماری شادی کو آٹھ سال پورے ہو جائیں گے پر ابھی تک ہمیں سنتان سکھ بھی پرابت نہیں ہوا مجھے تو لگتا ہے ساری پریشانیاں ہماری جیون میں لکھی ہے شبہ آج تمہیں بھگوان پر وشواس نہیں ہو رہا ہے پر دیکھنا ایک دن تم خود ماں درگا کی شکتی کو جان جاؤگی شبہ بھگوان کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں اچھا میں کام پر جا رہا ہوں شام کام پر چلا جاتا ہے پر دھیرے دھیرے شام کو مزدوری کا کام ملنا کم ہو گیا گھر میں بہت پریشانیاں آ گئی پھر ایک شام جب شام گھر آیا تو شبہ سے بولا شبہ یہاں تو مجھے کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا تھوڑے پیسے آ جائیں گے تو گھر کی حالت میں صدھار ہو جائے گا پر تم اکیلی رہ پاؤگی اری کوئی بات نہیں اکیلی رہنے میں کیا ہی پریشانی ہے کام بھی تو کرنا ہے نا پیسے نہیں کماؤگے تو گھر کیسے چلے گا تم میری چنتہ مت کرو تم آرام سے جاؤ اچھا تم بیٹھو میں تمہارے لئے کچھ کھانی کا بنا لیتی ہو شبہ رسوئی میں کھانا بنانے لگی اچانک زمین پر گرے پانی پر اس کا پیر پسل گیا اور وہ بہت تیز گر گئی شبہ درد سے چلہ اٹھی اے درگا مئیہ یہ کیا ہو گیا شام شبہ کو بستر پر لٹا دیتا ہے اور پڑوس میں رہنے والے ویدی جی کو بلا کر لاتا ہے شام بیٹا شبہ کے پیر کا مانس پھٹ گیا ہے جس کو ٹھیک ہونے میں کم سے کم ایک مہینہ لگے گا اب سب کچھ کیسے ہوگا درگا مئیہ شبہ تو چل پھر بھی نہیں سکتی چنتہ مت کرو میں ٹھیک ہوں تم کام پر چلے جاؤ نہیں تو بہت پریشانی ہو جائے گی تمہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر میں کیسے چلا جاؤ مجھے تمہاری چنتہ ہوتی رہے گی میں سورج کو منع کر دیتا ہوں نہیں نہیں سورج بھائیہ کو منع مت کرنا بڑی مشکل سے ویسے ہی تم کو یہ کام ملا ہے اگر تم نہیں گئے تو تم جانتے ہو اگلی کچھ دنوں تک مزدوری کے بینا گزارہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر کچھ دنوں کی تو بات ہے میں کسی نہ کسی طرح گزارہ کر لوں گی ٹھیک ہے میں جلدی لوٹ آؤں گا تم اپنا خیال رکھنا اے دیوی مئیہ میں شوبہ کو آپ کے بھرو سے چھوڑ کر جا رہا ہوں میری پتنی شوبہ کا خیال رکھنا ماں اس کے ساتھ رہنا اس کے رکشہ کرنا اگلی دن شام دوسرے گاؤں کام پر چلا جاتا ہے اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ایک لڑکی شوبہ کے پاس آتی ہے شوبہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے کون ہو تم کس سے ملنا ہے میرا نام بھوانی ہے شام بھائیہ نے مجھے آپ کی سیوہ کرنے کے لئے بھیجا ہے وہ سورج بھائیہ ہے نا میں ان کی سالی ہو کل ہی گاؤں سے آئی تھی سورج بھائیہ نے دیدی کو بولا کہ میں آپ کی سیوہ کے لئے آ جاؤں شام بھائیہ نے کہا ہے کہ جب تک وہ لوٹ کر نہیں آتے تب تک میں آپ کی سیوہ کروں گی اچھا تمہیں بھیجا ہے کتنا خیال رکھتے ہیں یہ میرا اب آپ چنتہ مت کرو آپ بس آرام کرو آپ سے گھر کے سارے کام اور آپ کی دیکھ بھال میں کروں گی آپ کی پیر میں چوٹ لگی ہے نا مجھے شام بھائیہ نے سب بتا دیا اب آپ آرام سے بیٹھو میں آپ کے لئے گرم گرم کھانا بنا کر لاتی ہوں پر گھر میں تو کچھ بھی کھانے کا نہیں ہے تو میرے لئے کیا بناوگی شام بھائیہ نے مجھے راستے میں سامان کھرید کر دے دیا تھا وہ میں نے دروازے پر رکھ دیا ہے آپ یہاں بیٹھو میں اٹھا کر لاتی ہوں شعبہ پہچان ہی نہیں پائی کہ اس کے گھر میں تو ساکشات ماتورگا اس کی سیوہ کے لئے آ چکی تھی ماتورگا نے اپنے چمتکار سے پورے گھر کو انہ اور دھن سے بھر دیا دیوی ماں بھوانی کے روپ میں شعبہ کی خوب سیوہ کرتی تھی دیوی ماں شعبہ کے پیر میں اوشدی کا لیپ لگاتی تو شعبہ کے پیر کے درد کو آرام ملتا بھوانی تمہارے آ جانے سے مجھے بہت آرام ملا ہے تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو تمہاری سیوہ سے میرا پیر بلکل ٹھیک ہو گیا پر اب تم واپس جا رہی ہو یہ سن کر میرا من بہت دکھی ہے کچھ دن اور ٹھہر جاتی اب مجھے جانا ہی ہوگا آپ کا پیر ٹھیک ہو گیا شام بھائیہ بھی کل آ جائیں گے اور مجھے بھی یہاں رکھے ہوئے بہت دن ہو گئے اب مجھے واپس لوٹنا ہوگا جاتے جاتے میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں یہ لو یہ ناریل ناریل یہ کس لے بھوانی یہ ناریل اسے توڑ کر آپ کھا لینا دیکھنا اگلے نو ماہ کے بعد آپ کے گھر میں ایک بہت ہی سندر پیارا بالک جن ملے گا سچ مچ تم کتنے اچھے ہو بھوانی ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ہماری ساری دکھ تکلیف پتہ ہے میں اس ناریل کو ضرور کھاؤں گی اس کے بعد بھوانی وہاں سے لوٹ گئی تب ہی شام اور سورج آ گئے شوبہ نے شام سے بھوانی کے بارے میں بات کی تو وہ حیران رہ گیا سورج کی تو کوئی سالی تھی ہی نہیں شام کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا شوبہ تمہارا پیر تو بلکل ٹھیک ہو گیا ویڈی جی نے تو کہا تھا کہ کافی سمجھ لگے گا بھوانی نے میرے پیر کی مالش کی مرہم لگایا جس سے میرے پیر کا درد بلکل ٹھیک ہو گیا اگر اسے آپ نے نہیں بھیجا تو پھر کس نے بھیجا وہ تو اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لائی تھی دیکھو بھنڈار گھر میں بہت سارا سامان پڑا ہے شوبہ شام کو بھنڈار گھر میں لے کر جاتی ہے وہ دونوں چونک جاتے ہیں بھنڈار گھر میں ان اور دھن بھرا ہوا تھا وہیں دھرتی پر مادرگا کے چڑھنوں کے نشان دیکھ کر شیام سب کچھ سمجھ جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو کی دھارا پہچاتی ہے اور وہ ان چڑھنوں پر مادھا ٹیک کر خوب روتا ہے شوبہ بھی اب تک سب کچھ سمجھ گئی تھی شوبہ مادرگا سویم ہمارے گھر آئی تھی انہوں نے تمہاری سیوہ کی اس گھر کو اندھن سے بھر دیا اے مہیا مجھے آپ کے درشنوں کا سو بھاگیا نہیں پرابت ہو سکا مجھے ان کے درشن ہوئے پر میں انہیں پہچان نہیں پائی میں نے تو ان سے اپنی سیوہ کروائی سارے گھر کا کام کروائی اے مادرگا میری بھول کو شما کر دینا آپ نے ہمارے لیتنا کچھ کیا اور میں نے کبھی آپ کی ٹھیک سے پوجہ تک نہیں کی آپ کی مہیمہ اپرم پار ہے مہیا شوبہ شام کے ساتھ مادرگا کے مندر چاہتی ہے اور انہیں کوٹی کوٹی دھنیوات کہتی ہے اب شام اور شوبہ کی زندگی میں سب کچھ تھا مادرگا کے آشروعات سے اس کے گھر میں اب کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی شوبہ نے اس ناریل کے بارے میں بھی شام کو بتایا مادرگا کا نام لے کر شوبہ نے ناریل کو کھایا جس کے پھل سوروپ نو مہینے کے پششات اس کے گھر میں بہت ہی سندر بالک کا جنب ہوا مادرگا کی کرپا سے شام اور شوبہ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئی